بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے دلی نگر نکائی چنو سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دلی نگر نکائی چنو میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے عام آدمی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو پیچھے چھوڑتے وہ وہاں پر ایک نیا اتحاس اور ایک نئی تاریخ رچنے جا رہی ہے کیونکہ آج صبح سے جس طرح سے یہاں پر پولنگ ہو رہی ہے اور جو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آ کر مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے حق میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے فیور میں اوڈ دال رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے کیونکہ آج صبح سے ہی جس طرح سے یہاں کے نگر نکائی چنو کو لے کر عوام جس طرح سے جوش اور جنون کے ساتھ یہاں پر مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنے کی بات کر رہی ہے اور اپنی حصے داری کو لے کر یہاں پر آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے اپنا الیکشن کا آغاز کیا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام اب اپنے نمائندگوں کو جتانے کے لیے اپنی دعوی داری اور اپنی حصے داری کو یہاں پر پانے کے لیے یہاں کے دلی نگر نکاح چنو میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے نشان پر اپنا اوٹ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے دوسری جانب بھارتی جنتہ پارٹی جو اتنے بڑے بڑے وعدے کر کر بڑے بڑے سپنے دکھا کر عوام کو گمرا کر رہی تھی آج وہ بیک پوٹ پر نظر آ رہی ہے کیونکہ دلی میں جس طرح سے کانگریس پارٹی کی ہار ہونے جا رہی ہے اور جس طرح سے عام آدمی پارٹی اور مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے ان کا براحال کر دیا ہے وہ قابل تعریف ہے کیونکہ مجلس کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پر کافی سیٹوں پر نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر دلی میں نگر نکاہ چناؤں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے منصوبے کے ساتھ مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے یہاں پر چندر شیقر آزاز صاحب کے ساتھ آلائنس کیا اپنا گڑبندن منایا اور اسی گڑبندن کے ذریعے مجلس تحاد المسلمین پارٹی یہاں کے دلی کے نگر نکاہ چناؤں میں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے اور دوسری جانب جو بھارتی جنتہ پارٹی بڑے بڑے وعدے کرتی ہے وہ آج بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے اور ان کے لیڈروں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ دلی میں آج جس طرح سے ان کا برا حال ہو چکا ہے اور عوام سمجھ چکی ہے اور عوام پہچان چکی ہے اور آنے والے سمیں میں عوام بدلاؤ چاہتی ہے اور یہ نیا بدلاؤ دلی کی راجنیتی سے شروع ہوگا اور پورے ہندوستان بھر میں یہ بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس تحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں مجلس سے جڑی ہوئے چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے براہ مربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں